اپنے باپ کی حکم پر جو کہے گا وہ کریں گے اپنے باپ کی حکم پر جان دے دیں گے اور جان لے بھی لیں گے اور اپنے باپ ہی کی حکم پر اپنے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں گے باپ یہ زیادہ ہوں گے حلف کے بیش پہ نہیں بول ہاں تو ہم کہا تھے ہاں تو ہم کھا تھے یہ ریٹٹ نہیں کرنا تھا بھائی تو جب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے نارا ہشواد نارا ہشواد ہلو نے حلف ہلو کے لیا اببو یہا مرے ہلو کس چیز پر لیا بیٹا میری حساب کتاب کی دائری شکر ہے یہ سب کرنے کا مقصد تو بتا رہے ہیں اصل میں بیٹا بات نے میرے خواب میں ایک بزرگ آئے انہوں نے مجھ سے کہا شمت بزرگوں کی خدمت کرو میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ اپنے تینوں جوان بیٹوں کو لے کر بزرگوں کی خدمت میں لگ جاؤں ارے یار پاپا وہ آپ کے خواب میں آئے تھے ہمارے خواب میں تو نہیں تھے ہمیں کیوں بیچ میں رگڑ رہے ہیں ہمارے تو کھر با رہے ہیں باپ تصوف کی باتیں کر رہے ہیں اور تجھے گھر جانے کی پڑی بی باپ ٹھیک کیا رہا ہے وہ بابا تھے کوئی منی بس نہیں جلا رہے تھے کہ سب کے خواب میں آتے باری باری مجھے آکے میسیج دیا کافی ہے ہو گیا لیکن اببا اب ہمیں کرنا کیا ہوگا کرنا وہی ہے جو میں نے حلف میں کہا ہے جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرنا ارنہ آج کل اتنی لاشیں مل رہی ہیں تم لوگ ہی مل جائے بات سمجھ میں آگئی ہشمت بھائی آپ کو اللہ کا باستہ مجھے تو یہاں بوٹ کھو فارا مجھے ماں کر دو ابے چب تو بول بھائی اببا یہ بھی کیسا محصوم بنایا ہے جب اس کو ہم لے لے گئے تو یہ ایسے ہترا رہتا جیسے نئے نگلی لگا ہترا ہتی ہے ہا بھائی تو کھوڑی کے آدمی تیری اتنی اوقات کہ تُو ہشمت کا پون نہیں اٹھائے گا اب میں پون نہیں اٹھاؤں گا تو مجھے اٹھوال ہوگے اٹھوال ہوگے ذرا غور سڑے گھ اس جاں کو یہ ہشمت کی نجی جیل ہے اگر میری بات نہیں مانے تو سوً دوسو سال بعد کھاں سے آزادی ملے گی وہ بھی تیری حبیوں کھوڑی میں نہیں مانوں گا کوئی بھی بات ہی اچھا بھائی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانگتے مارو اللہ 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 مات مارو مات مارو میں بھی کسی کی اولاد ہوں کسی کی اولاد دیکھا دیکھا کسی کی اولاد ہے نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا اے اکمار کیا بے میرا باپ ایک عزیم انچان ہے اسمت اچھا تو تم عزیم کے بیٹے ہو عزیم نے میرا عدار دینا تھا نکال میرے پیسے اچھا وہ عزیم نہیں میرا مطلب ایک نیک انسان ہے اچھا اچھا ایسے بولو نا تو بھئی بات یہ ہے اصل میں کہ مجھے کمرشل بنوانا ہے انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ جاگا ہے میرے دل میں اگر میرے باپ کو جوکر بولتا ہے něئے مستقر ہای بولتا ہے کاٹن روالا ہے ایک منت پہ لکھ لکھ undertake بھٹا کس پادی کر آپ سانیت کی خدمت پہ ہوں پہلے اس کو مارو کی45 یہ بات کو جوکر سمتھ ud اسے مارو ایک منت پہ لکھ لے تم کی مار رہا ہو بہنی بھی بیرو نیچے بیرو نیچے بیرو نیچے ہاں بہے یہ بیتاو کہ مرسل بناو گ sanitετε نہیں مناو گے بناوں گا لیکن پہلے پشا سا ET мар ایڈواز مل گیا ایڈواز ہوگی تسللی اب شام تک کمرشل بن جانا چاہیے جیسا میں نے بولا ہے ویسا کی جائے ہاں بن جائے گا اور باز سن میں باز سن اس بار جو کمرشل میں نا وہ کسٹندو کی کاشتنگ نہیں کرے گا ہم تینوں کا موڈل لے گا میرے بیٹوں کو لگو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو اور یہ یہ دیکھو تینوں اسیگل سے یہ تیم لگتے کبولا کبولا کسی پیار ہے کتنا خوبصورت ہے اگر یہ کسی پیلم نہ جائے تو وہاں پر اچھا جائے گے یہ تو بالکل جیکی چن لگتا ہے اور یہ برطن دونے کا بولاتا نہ ماں ٹیک سے پوچا لگاتی نہ ٹیک سے برطن دوتے کون دھائے گا میری بیوی دوئی گے بیوی دوئی گے کیا آپ اپنے بڑے مہباب سے پریشان ہیں کیا آپ ان سے بیزار ہو چکے ہیں کیا آپ بھی اپنی لائف میں چین چاہتے ہیں اب کوئی بوڑا بے اثرہ نہیں رہے گا کیونکہ ہشمت اول ہاؤس آپ کے اپنے شہر میں ہوای اڈے سے دس میٹ کی ڈرائیف پر اگر گاڑی پرانی ہوئی تو بیس میٹ کی ڈرائیف پر عوام کے بہت اسرار پر دو سو فٹ چوڑے روڑ پر واسی اوریز کبرستان سے متصل ٹول پلاہ سے صرف پانچ کلومیٹر کی توری پر لنچ اور ڈنر وہ بھی ہائی جین سنڈے ٹو وینیز ڈے مرگی جیسی چکن اختتام دودھ کے ساتھ بزرگوں کے لیے کٹی پائٹی بزرگوں کے لیے کٹی پائٹی اور میوزک بھی اول ہاؤس کا اپنا گولف کلپ سلمنگ سینٹر سویمنگ پول مساج سینٹر اب اپنی پریشانی ہمیں دے مانا ایک ساتھ صرف پچیس آر روپے سے جلدی کیجئے ایڈوانس بوکنگ جاری ہے ہاں بائی کیسا لگا کمرشل نویٹیو آئیڈیا کرییٹیو کمرشل یہ اول ہاؤس تو نام ہی غلط ہے اولڈ ہوم ہونا چاہیے اولڈ ہاؤس تو خالی ہوتا ہے ارے بیوکوف آدمی زیادہ شہس پر بننے کی ضرورت نہیں ہے ابھی یہ مکان خالی ہے جب مکین آئیں گے تو اس کو ہوم کر دیں گے ابھی مالک مکان نظار کر رہا ہے چلو چل کے ایڈوانس دے آتی اوہ سلٹان یہ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہی پہ ترا سر کٹ کرنا لٹکا دوں گا ارے نہیں بیٹا کیا کر رہے ہو اوہ انویسٹر ہے ہمارا ہاں بھئی کیا کہتے ہو بھئی رکیہ اور ازمہ کو آنے دو میں ان سے مشورہ کر کے پھر میں پیمنٹ کروں گا بھئی ارے سلطان بھائی یہ نیکی گام ہے اور ان کاموں میں تتا سوچا نہیں جاتا آپ بس پٹا پٹ اپنے روم میں جائیے اور بلینک چیک لاکر ابباجان کو دے دیجئے بھائی رکیہ کا نام میرے سامنے مت لے اظہار بکائی کے ساتھ اسلام آباد چلے گئے مجھے بغیر بتا ہے میرے لئے مر گئی ہے وہ ارے پاپا کیا کر رہے ہیں وائف ہے وہ آپ کی اے پاپا تمہاری طرح زن مریض نہیں ہے تم دے رہے ہو یا میں اٹھواؤں تمہیں چلے آجائیں 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 ڈر رہے ہیں اتنا چلو اسلام علیکم خاتینوں حضراء جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک انتہائی نیک اور بامقصد کام کا آغاز کیا ہے حشمت اول ہاؤس اور اس کام کے لئے ہمارا ساتھ تاون کیا ہے انتہائی نیک شخصیت ہے استقبال کیجئے کا تعلیوں میں جناب سلطان سلطان اب آپ لوگوں سے خطاب کریں گے میں چھوٹا سا آدمی ہوں چھوٹے آدمی ہوں تو تفاہ ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں یہ انمیسٹر تپاس دماغ ہی ہوتا پیسہ ہوتا ہے سمجھا کریں خود بول لے چھوٹا آدمی اصل میں ان کا گلہ خراب ہے میرے خیال میں سوال جو حشمت صاحب میرے آپ سے سوال یہ ہے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ واقعی بہت اچھا ہے اس کا ریسپونس کیسا آ رہا ہے بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا ریسپونس آ رہا ہے کراچی لاہور پنڈی متحدہ رب امارات خلیجی ریاستے رشیہ خسکنطنیہ کہاں کہاں سو کولے آ رہی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور جہاں تک ہم نے سنا عشمت صاحب کہ آپ جو کام کرتے ہیں سب دو نمبری ہوتا ہے ہاں بہت اچھا سوال تھا میں اپنے اپنے اپر کیچے رو چھلنے والوں کو ماف کرتا ہوں وہ بات تو ٹھیک ہے مگر ہمارا بندہ کہاں گیا کون سا بندہ میرے خیال میں آپ چار لوگی تے نای نایک بندہ آئی تا مارتا تے آپ کو غلط فیمی ہو رہی ہے وہم ہے آپ کا آہ ناشتہ کھول گیا ناشتہ کھول گیا آئی 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 ناشتہ ناشتہ کھول گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا ریپورٹر کھا ہے ریپورٹر شیمی گیا ماغ خلاب ہے نکالو مر جاگا جلدی نکالو جلدی نکالو مر مرا جاگا ہمارے سمو سے کھا کے ہمارے خلاب ہی سوال اٹھا رہا ہے اسمت چاچا ماف کر دو اسمت چاچا ماف ہی نہیں مارو اسم اللہ نہیں مارو امی 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 اسمت چاچا ماف کر دو اسمت چاچا وہ اولڈ ہاؤس کے کمرشل میں آپ ہی تھے نا وہ میرا بیٹا کافی دیر سے اندر ہے تو اگر آپ پتہ کر لیتے تو کیا ہو گیا کیا ہو گیا ایک ہی تو کام رہ گیا مرنے کا بہت جلدی ہے کر لے نا اوپر جا کے بھئی بڑے بتمیز آدمی آپ تو اپے دھوں گا کان کے نیچے اللہ کیا ہو اپے خاموش ہو جا خاموش بس آواز نہیں دیکھئے جناب انہوں نے ہماری زندگی کو عذاب بنا دیا ہے حسول ہی حسول زندگی کو گھڑی بنا لیا ہے میری بیوی میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہم سبھی ان سے آج ہی تھا گئے ہیں آج ہی؟ بابا ہم بھی آپ کی وجہ سے پریشان ہوئے آپ نے ہماری زندگی بار بات کر گئے جب دیکھو ہماری بیدوں کے پیچھے رہتے ہیں صحیح کیا رو بیٹا صحیح کیا رو ایسا ہی ہوتا ہوں وہ ٹائم کیا ہو گیا ہوگا مرنے کا ٹائم ہو گیا آپ کے ہائے ہائے آج کل کے اولاد بھی کہاں لیا ہے کہاں لیا ہے کہاں لیا ہے آج کل کے باپ بھی کم نہیں ہے پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتے ہیں صبح ہم سے حلف اٹھوا لیا حلف؟ کس نے اٹھوا لیا؟ نہیں نہیں میں نہیں بتا رہا سن لیا ہے تو یہ ہی آگے کھوٹا شروع جائیں گے کھوٹیں گے؟ یہ بتاؤ آپ کے اب باس زندہ ہیں بھائی وہ ان کا انتقال تو میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا کتنے خوش نصیب ہو کتنے خوش نصیب ہو اب ہم سا پوچھو ہم بقدر ہیں اس کو اپنے باپ کو ویسے مجھے آپ بہت سمجھدار آدمی لگتے ہیں یقین آپ اپنے بچوں کے ساتھ سختی نہیں کرتا ہوں نہیں 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 سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تو بہت لبرل قسم کا باپ بچے تو میرے دیوان ہیں پاپا 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 کرتے ہیں پیسے باپوں سے تمہیں خود نفرت کرتا مجھے بھی بہت نفرت ہے پاپا پاپا صاحب بڑا کیا کہ بیٹا بازو بنے گا اور وہ یہاں پولڈ ہوم میں چھوڑنے آگا بھائی کیوں بازو بنے گا بیٹا بازو بن جا باپا صاحب تمہارے اپنا بازو نہیں ہے کیا یہ میں نے سارا فارم بھر دیا اب آپ یہاں پر سائن کر دیجئے ہماری مہانہ فیس پچیس ہزار روپے ہیں آپ تین مہینے کی ایک ساتھ دے لیکن کیوں ارے گرمی بارش پہ کہاں بار بار ہوگے ایک ہی دفعہ دو جان چھڑا ہو ہے بھائی صحیح کہہ رہا ہے میں بہت تنگ آچوبا ہوں اچھا بات یہ ہے کہ شہری اور مجاہد آؤڈڈور کا کام سمالیں گی بیروس تمہیں اٹینڈنٹ ہوگے اور پیروس میں تمہیں کتابیں لا دوں گا وہ تمہیں نے پڑھ سناؤ کے بزرگوں کی دل جوئی کروگے ٹھیک ہے ارے بھائی میں کروں گا آپ دور کا کام مجھے کسی بھی ترہا انڈور کا کام دو اوہ اسمت بھائی میں بھی سن کے ساتھ کام نہیں کروں گا اسمت کو انکار کر رہے ہو توبا کرو فوراں توبا کرو ارے تو تم کون سے پیرو اسمت بھائی اسمت کونسا پیر ہے تمہیں اندازہ ہے میرے جنازے میں کتنے لوگوں گے میں تو ابھی سے لاکھوں کا مجمہ دیکھا لاکھوں کا آپ کے جنازے میں چار آجائے یہی بڑی بات ہے صحیح کہہ رہا ہے بھائی میرے جنازے میں کوئی آئے یا نہ لیکن اس کے جنازے میں تو میں جاؤں گا اور آج ہی جاؤں گا لیکن اس کے جنازے میں تو میں جاؤں گا اور آج ہی جاؤں گا لیکن آپ سلوہ گلتی ہو گئے رج Бہتت جانگیا خُرڑاں خُرڑاں تقدیر مجھے کہاں لے کہاں لے آئے بھائی کیا ہوگیا کوئی اسی ویسی جگہ تھوڑی ہے مزرگوں کا آشیانہ ہے یہ تو آشیانہ تنکا تنکا چنکے تو میں نے بنایا تھا آشیانہ کہ اس عمر میں بچوں کے ساتھ رہوں گا لیکن ہوا کیا مجھے ہی بدخل کر دیا کچھ تو کیا ہوگا تم نے بھی تمہاری شکل پر ہی فراؤنیت دکھائی دے رہے بھائی اس گولڈ ہاؤز میں تو ہر شخص بکتمیز ہے یقیناً تمہاری شہری سے ملاقات ہوئی ہوگی وہ تھوڑا وائل ہے یہ بتاؤ تمہارا مکان کس کے نام پر ہے میری بیری کے نام پر یہی تم سے غلپی ہوگی میرا مکان میرے نام پر ہے جس دن میرے بچے مجھے بہار نکالیں گے خود بھی سڑکتے آ جائیں گے احاں اکسر اوقات والد بچوں کا احساسال کرتے جبری کام کرواتے اب آپ ہی بتائیں بچے اس عمر میں اپنی بیل بچوں کو لے کر کہاں کونچ کریں گے ان کا تو کوئی آشیانہ بھی نہیں ہوتا ادھر آ فیروز بیٹا میں تمہیں کونچ کر آتا نہیں پاپا مجھے پتا آپ مجھے ماریں گے کیا کیا رہا ہوں میں آؤ میرے ساتھ ایکسکیوز میں ایکسکیوز میں ایکسکیوز میں ایک نیٹ در آئیے گا اللہ 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 وہ باؤ کر دے پین نکال دے پڑا دردورہ اللہ اللہ وہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا سلپ آف ٹنگ ہاں کلائن کے سامنے رونا کانا کر رہا الٹا ٹانگ کے ماروں گا پھر ہوگا سلپ آف ٹنگ صحیح ہوگا صحیح ہوگا موسیقی کس کام میں لگا دیا آشمت بھائی نے کوئی بھڑا ہی نظر نہیں آیا آج تو کیا زمانہ آگیا ہے موسیقی موسیقی کوئی اترام ہی نہیں ہے میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا اڈویا سے ایسا ہی تو بھڑا چاہیئے زندگی میں دکھ سک دینے والا ہوتا ہے باپ اگر یہ ہی باپ بھڑا ہو جائے تو لگنے لگتا ہے باپ کیا آپ اپنے باپ سے پریشان ہیں تو پریشان ہمارے پاس لے کر آئیے صرف پچیز ہار روپے مہانا میں جی ہاں ہائی ویسے سانے ستہائیز کلومیتر کی دوری پر چوبیس گنتے کھارا پانی ناکارا سی سی ٹی ٹی کیمروں سے نگرانی ہشبت اور ہاؤز ہمارے پاس جمع کر آئیے اور سکون کی زندگی پائیے ہشبت اور ہاؤز کیا ہے بھئی کیا ہو رہا ہے آپ کی ازادت ہو تو انہیں لے جائے جیسے آپ کی مرضی بھائی وہ ہی آپ کی دنیا اور وہیں جینا وہیں مرنا ہو چلے آپ ہمارے ساتھ کیا شور مجھے ہوا ہے کون ہے یہ لوگ پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں جی ہم آلڈ ہاؤز سے آئے بزرگوں کو لینے کے لیے تو ان کے چھوٹے بیٹے نے کہاں انہیں لے جاو کون تھا چھوٹے بیٹے ہیں میں ہی تو اکلوتا بیٹا ہوں وہ کون تھا ابیابات کیا بلوالا تھا انہیں تو بولا ہمیں لے جانے ہم تو لے جا رہے ہیں چلوںuffs ہے سا میں نے جا اللہ 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 انہیں گئے بوباہ انہیں گئے انہیں گزalalہ بابات کیا بڑی چلو تم کھلاں بابات کھلاں چلو کھلاں خلائے ہمoidو دینٹار ٹائم کے ایک ارد بے کیا ہوں کہہ روض بے روض الیبراہ خدق aconteceu یہ کیا ہے مگر آج تو منگل ہے اور تمہارے اس بروشر میں لیکھا تھا کہ منگل کے دن چکن مکھنی ہوتا ہے ارے بھائی اس عمر میں زبان کے چٹھارے اچھی بات نہیں ہے نفس کو مارنا سکھو یہاں پہ اس لیے نہیں آئے ہو تم روح کو اچھا بنانے کا عمل بھی ملے گا تم کیا کوئی صوفی ہو جو یہ آدھرش دے رہا ہو نہیں نہیں ایسے سمجھنے ہی آگا اسے کچھ پھیت کے ماروں گا تب ہی اس کا دماغ کی کو اور ہاں ایک بات اور سن لو مجھے ہر چیز ٹائم ٹو ٹائم چاہیے آج سمجھنے بات صبح ساڑھے چھ بجے نہ آتا ہوں میں اب سات بجے نہ آو گے ساڑھ بجے تو میں ناشتہ کرتا ہوں اب ساڑھ ساڑھ بجے کرو گے بھے ساڑھے ساڑھ بجے تو میں واک پہ جاتا ہوں واک کا تو یہاں پہ سرے سے کوئی انتظام ہی نہیں چار بھائی توڑنا کیا عذاب ہے اب مجھے سمجھنے آیا عذاب تو تم منے ہوگی اپنی اولاد پر جب ہی وہ تمہیں یہاں چھوڑ گا دیکھو بھے ہشمت جو بیٹا پیسے دیکھے گیا ہے نا وہ واپس کر دو میں نے یہاں نہیں رہنا چاچا ریفنڈ پولیسی تا اببہ نے بنا ہی نہیں جو ملا ہرپ گئے اور تکار بھی نہیں لیتے اببہ اور بات سنو میرا نام ہشمت صاحب ہے ہشمت نہیں ہے اور پولیسی دا میں تمہیں تحزیبی آفتا جنلوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا ابھی چپ چپ کھا رہا ہو یا یہ بھی اٹھا لوں سانوے سے اٹھاو بیٹا اب بھائی آیا لائم پر نظر رکھنا اس دے دیکھنا کتنی روکیاں کھاتا اگلی دفعہ کا حساب رہے گا چپتھی نہ کوئی سندے جانے تم کون سے دے جانے کہاں تم چلے گئے کہاں تم چلے اسلام علیکم رانا صاحب کیسے ہیں آپ آپ کی دلجوئی کا وقت ہو گیا ہے ہاں تم کرو گے میری دلجوئی تو آپ کیا توقع کیے لیٹے ہیں نہیں نہیں میرا یہ مطلب تھا کوئی مطلب پاپا نے آپ کے بارے میں بلکل کھیک کھا ہے کیا کھا ہے یہ کہ آپ ایک نمبر کے چھچو رہے ہیں ہاں یہ میں نے کہا پاپا نہیں کہا ہے کونسی کتاب ہے یہ ہے یہ ہے کربت مرگ میں بڑھا پا بھائی میں نے نہیں سنا میں نے سنا لکھے کس نے یہ پاپا نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھے بھائی میں نے نہیں سنا ایسے دلجوئی نہیں چاہیے نہیں سنا تو آپ کو پڑے گی رانا صاحب ورنہ میری خیار نہیں ہوگی تو کہانی کچھ ہے کہ بڑھا پا ایک مرض ہے بلکہ بڑھا پہ سے تو بہتر موت ہے انسان کو مر جانا چاہیے کیا کھا نہیں نہیں یہ میں نے نہیں لکھا پاپا نے لکھا چلو میں نے نہیں سنا چلو چلو دلجوئی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے یہ دلجوئی کر رہا ہے میری بڑھا پا موت حسمت بھائی آپ کے لڑکوں کے آتنا صرف مجھ پہ ہی چلتے وہاں پہ تو ایسی گھلائی کروائی ہے جیسے لائن دے دیا کا دو بھی کپڑے تو رہا ہو دیکھا حسمت بھائی دیکھا کسا بھار رہا کیا ہو گیا کیوں مار رہا اس کو ارے بھائی جھوٹ بھولنا اسی نے بھولا تھا کہ ان کا بیٹا اور مجھ پہ اجام لگا رہے نہیں نہیں وہ کیت کیا رہا ہے تم ہو سن چلو چلو حسمت بھائی آپ نے میری سائٹ لی امی چل ساتھیا کلتی تمہاری ہے یہ تو سن ہے حسمت صاحب میرے زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں جبھی تم آج یہاں پر ہو اتنے اصول بنانے ہی نہیں چاہیے تھے تمہیں سب اصول نکل جائیں گے یہ بندہ کہیں گا نہیں چھوڑے گا تمہیں اچھا وہ بھائی مجھے ناشتہ چاہیے بھائیم ختم ہوگی اب دو بجے کھانا ملے گا چلو جا کے سو جاؤ بھائیم بھائی تمہیں نے کہا تھا ساڑھے ساڑھ میں نے ملے گا ناشتہ سبا میں نے ٹائم ٹی بھی چینج کر دیا کیا کر لوگی چینج کر دیا یعنی وداود انٹیمیشن اوہ ملے توبات چنے بھائیم کو اتنی گندی گھالی دی گھو گئے تھپا نہیں دی تمہیں اتلا لیکن اب تمہیں وارننگ دے رہا ہوں ایک لفز بھی تمہارے موز سے نکلا دو پہر کے کھانے سے پہلے تو تمہاری روز جسم سے نکل جائے اب نکلو یہاں سے چلو ایسی نکلو اے آئی جی ساپ آپ کا بیٹا آپ کو جمہ کرانے آ گیا اپنے فریشتہ صفت انسان کو ابا میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہاں پہ کوئی بیوی ڈی کے آئر سینٹر کھولا ہے کیونکہ میں کچھ دینوں کے لیے سکھر جا رہا ہوں تو اپنے بیوی کو یہاں چھوڑ جاؤں کہیں بیوی کھیں یہ کیا ہے یہ کیا ہوا گیا میں نے اصل میں آپ نے سادھا بیوی بولا تو ہم کنفیوز ہو گئے ہاتھ کو بولنا چاہیے تا چوکلیک بھی ہشمت مجھے تو لگ رہا ہے کہ تو یہاں بھی کوئی دو نمبری کر رہا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بزرگوں کی خدمت کے لئے ادارہ کھولا ہے ہشمت والد ہاؤس آپ اپنے بیبی کو یہاں چھوڑ جائیے ہم اس کا خیال دکھ لیں گے کچھ چاہے پانی چاہیے تو بتائیں چاہے پانی ڈیزل پیٹرول سب لوں گا تو ٹینشن نہ لے بیٹا تو یہاں پہ رہ اور ان سب پہ نظر رکھ سمجھا ہشمت اگر اس دفعہ کچھ گھڑ پڑ ہوئی تو میں تجھے اڈیالا جیل چھوڑ گیا ہوں گا اس بار سمجھا بھائی جی ساں بھائی جی ساں بھائی جی ساں یہ اڈیالا جیل کی صرف تو فکر نیکر اس کے پکنڈ ڈراب میں خود دوں گا جب تجھے لے کے جاؤں گا نا تو تجھے پتہ چل جائے کہ اڈیالا جیل ہشمت بھائی ہشمت بھائی ہشمت بھائی ہشمت بھائی ہشمت بھائی ہمارے ہشمت بھائی ہشمت بھائی گروہ کہ گرو لگا وہ میں گیا ہم position اس کی طرح جن چلا رہا تھا وہ کمیشنگ ملے گا اس لئے اچھائٹڈ ہو گیا تھا نکالتا ہوں تمہاری اچھائٹڈ ہو گیا تھا اسلام علیکم تو تم ہو کلائنٹ کلائنٹ نہیں نہیں میں کلائنٹ نہیں ہوں تم تو کہہ رہے کہ کلائنٹ آیا ہے اببہ یہ بیچاری اپنے گھر سے نکالے گئے ہیں لیکن یہ تو دوتکارے میں لگ رہا ہے صحیح پیشانہ صاحب آپ نے نہ زمانے والوں نے قدر کی نہ ہی بیوی بچوں نے تو کرا کیا ہے جو خدر کرتے ارے بھئی ہم عدیب ہیں لکھنے والے نہیں نہیں کام کا پوچھ رہا ہوں کام کیا کرتے ہوں کیا عدیب کام نہیں ہوتا یعنی کراچی کی جتنی دیواروں پر یہ گند لکھا ہوئے سب انہوں نے لکھا ہے نہیں وطن کی مٹی سے محبت کرنے والوں کا پیغام ہم ہی نے لکھا ہے اب وہ لکھا ہوگا چیک لکھ لیتے ہو جھوٹوں کو ہم بھگائیں گے سچوں کو لے کر آئیں گے وطن کی دولت کو لوٹنے والوں سنو عماری تجوریوں سے پیسے کو ہم ہی نکلوائیں گے ہم ہی نکلوائیں گے کیونکہ جاگ جاگ اٹھا ہے سارا وطن وندے مہترم وندے مہترم وندے مہترم وندے مہترم ابھی رامرام ستے کرتا ہوں دونوں کا وندے مہترم گا رہے ہیں 14 اگست میں بھی ایک مہینہ ہیں ساٹھ مل کے گائیں گے ملی نگ میں ابھی جلدی سے قیش نکالو جلدی کرو ٹک 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 ٹا ہمی تر آؤ وہاں کھلے ہو کہ وندے مہترم گا رہے ہیں ابھی آگیں گی پولیس رنگ جس چھاپا مارن کی یہ لو یہ رکھ لو چیک یہ تو پچیس ہزار ہے یہ تو ایک مہینے کا ہو گیا باقی دو مہینے کا ارے شائری تو چل پڑے پچیس ہزار کیا پچانس ہزار روپیا مہینہ دوں گا میں تمہیں نہیں 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 کوئی چانس ہی نہیں ہے یہ تو چلنے والا نہیں ہے بھائی لے کے جاؤ اس کو کمرے میں گئے چلیے فیروز یہ کیا طریقہ ہے کس مشن پہ ہو تم اپنے باپ کے ساتھ گھوم رہے ہو دیکھ لینا اگر آج تم گھر نہیں آئے تو بیگم اس شخص نے مجھ سے حلف لیا ہے میں چاکر بھی گھر نہیں آسکتا ای مسیو یار چھو کرو مسیو کے بچے یہ معاف کر دیجئے میری مجبوری کو سمجھ دی کی کوشش کرے دیکھیں اور یہاں میں زادر آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا یہاں ہر طرف خطرہ ہے وہ شخص کبھی بھی کہیں سے بھی آسکتا ہے آئی لب یو ڈالنگ بھائی بھائی تو فطرت نہیں غداری ہے اپنے باپ کو ایک شخص بول رہے تو بھائی آئی لیگتو وہ کیا رائے؟ تم ہمارے باپ لگتے ہو جو ہم تمہیں سب باتا دے بتاؤں تمہیں ابھی میں کیا باتاؤگے جوڑے کراٹے آتے مجھے سیدھے چماٹے آتے اس کو چھوڑو اس کو بھارو بیٹھے بابا نہیں کہہ رہے وہ بھولا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ تو اس کو میں دودھوں ہوگی ترگیاں ترگیاں بھاگیاں لاؤ ادر دو فون اے بابا یہ کناہ ہے کہ میرا آنکھ نہیں سہارا ہے اپے اتنے ہوشیار باب کے ہوتے ہوئے تُو فون کا سہارا سامل جائے زن موری رہے بھائی تو تو ہوشیار کی جگہ تم نیک نہیں بول ستے تھے نیک پر اببو آپ آپ کا دماغ تو اببو شیطانوں کا سرداروں کی طرح چلتا ہے ٹھیک کیا رہا ہے پھر اس کو چھوڑو اس کو مان لیٹاو اس لیٹاو آہ 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 اللہ حبہ آمی نسکر میدی نے ارشاد فرمایا ہے ان کے رخصاروں پہ بہتے ہوئے آسو توبہ ہم نے شولوں پہ مچل دی ہوئی شملہ وہ کونسا دن ہوگا وہ کونسی رات ہوگی جزن بسما کی امیری ملاکات ہوگی بیٹا یہ کوئی شیر تو نہیں ہوا یہ شیر تھوڑی نہ ہے یہ تو میرے دل کی آواز ہے حسین نوجوان جی جی امی پہ گیا ہونا یقینا یقینا تم نے کبھی کسی سے محبت کی بسما سے کیے اور بسما کی امی سے اببو نے کیے یہی یہ کوئی میش دنی ہوگا تو سب بطا دے یہ نوویل لگ دے گا ہمارے گر کی کہانی پر اس کہانی میں مجھے کوئی جان نظر آئیے جب جسم میں جان نی رہے گی تو کہانی کا چاکر ہوگے کیا مطلب یہ سریان دھبکی ہے اببو یہ سریان دھبکی کیا ہوتی ہے پتاو پتاو سریان کا مطلب ہوتا ہے واش اگاف اب اگر تم نے کوئی مشکل لفظ استعمال کیا تو میں تمہارے دس ہزار روپے بڑا دوں گا کوئی ہے کوئی ہے یہاں چلی آئیے بز میں کچھ روشنی تو ہو خوشبوی خوشبوی سیم ٹو یو تینکیو میں اس آس یانے کا مالک ہوں لگتا تو نہیں ہے میں تو مزاب کر رہی تھی میں بھی مزاب کر رہی تھی آپ پہ جشتہ دی ہے لیکن تم بے چھجورپن بلکل نہیں چاستا بیٹا ان کے نہانے کا وقت ہو گیا ان کو لے جاؤ یہ یہ کلا سے بھی چھرے پر لینے ہوں گا ابھی سوما ناہوں کیوں ناہوں بہی چلے 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 خوشبو والا ساگو خوشبو والا ہو کوئی سا بھی ہو میں ناہوں گا اسر میں بڑا بے میں آدمی بچہ بن جاتا آپ سنائے کیسے آنا ہوگا وہ میں نے سنا تھا یہاں بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے بس اسی لئے چلی آئی اب تو سہارا ہی سہارا واہ اچھے لگے پلیس پلیس مجھے جانے دے پلیس چل بے چل میں نہیں رکھوں گا ان بڑھوں کے پاس بھائی تیرا کام ہے تُو ہی کر شیری بھائی مجھے بسما کے پاس جانے دے اس کی بہت یاد آ رہی ہے میں یوں چاہوں گا یوں آجاں گا آپ تھوڑی دیر کے لئے پلیس اٹینڈنٹ بن جائے پلیس بسما کے پاس جائے گا ششش آجا بولے نہیں تو پپا آجیں گے وہ مجھے نہیں جائنے دیں گے آگ کوزمہ باچی کی قسم پگلے تُولے کس کی یاد دلا دی کس بے وفا کی یاد دلا دی جا پگلے جا جیلا پلی سندھا جا بڑا پہ میں انسانوں کی ہڈیو کا گودا ختم جاتا ہے اس لئے فریکچر انہیں پہلے ہوتا ہے گرتے وہ باعت میں ہیں نظر سے گرے ہوئے بوڑے انسان زیادہ بہتر ہوتے ہیں کیونکہ اس قسم کے بوڑے بے غیرتی کی چادر تانے لمبی نیم سو سکتے ہیں موت بی انہیں آسانی سے آ جاتی ہے بند کرو یہ بکواس کیوں بھائی ہم نے نہیں سننی یہ نہیں سننی تو پڑے گی آپ کو کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہے دیکھا حالا خوشک ہو گیا یہ یہ کہانی سنتے سنتے ذرا پانی تھی پھلا دو رہ بھائی چپ کر سو جاؤ اس ٹائم نہیں ملتا پانی وانی پیسی دیئے میں نے تو خود جا کے پیلو بند کرو یہ بطمیزی اس سے اچھا محب تو ہمارے گھر کھاتا ہاں ادھر شام ادھر ہاتھ میں جام اگر اببہ نے سولیا نا تو اسی ٹائم ہو جائے کی زندہ کی تمام یا اگر اب کسی کی آواز آئی نا تو ٹیٹوا دبا دوں گا بے بی میری بے بی کا خیال لگنا اگر اس کو کچھ بھی ہوا نا تو ہاں بے بی موچھوں والی مردے کی موت کی شروعات اس کی ٹانگوں سے ہوگی اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ کب اس کے پاس موت آئی اور وہ موت کے آغوش میں چلا گیا اس کی موت کی شروعات بلکل ایسی ہے جیسے فرش پر دیرے دیرے کوئی ریگمال رگڑ رہا ہو اور وہ موت کے موہ میں جا رہا ہو اپے اپے چھپو جا کیا بندہ مارے گا ہلو بسمہ میں اور موس کامیاں ہو گیا ہوں بس میں یہاں سے نکل لاؤں اور آدھے گھنٹے میں تمہارا پوچ جاؤں گا لانا تھا تمہاری سنجلی پر بھے روس کہ تمہیں مجھ سے ملنے کے لیے بھی نہ چھپکا لانا پڑھ رہا ہے بیو ہی ہوں تمہاری میں آرے بسمہ اببو نے میری زندگی کا تماشا بنا دیا ہے ایسے باپ پر بھی نہ لانت ہے ہاں ہاں بلکل ٹھیک کے لیے ٹھیک کے لیے تو سیدھے گھراوں میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اچھے بسمہ یہ تو بتاؤ کیا لاؤں آئیس کریم روز دکھا فونی کاٹ دیا آہ تجھے جاما آپ کو مجھے جانے دے پلیز آپ کو مجھے جانے دے پلیز آپ کو مجھے جانے دوں آپ کو کس نے تدھا کر دیا جو آپ کو یہاں نہ پڑا کس کافر نے بے سا ہرا کر دی آپ کو بس مجھے میرا کوئی ہمپلہ ملا ہی نہیں اس لئے بے سہارا رہ گئی صاحب عمرہ و جان جیسے دلکشی ہے آپ میں یقین کیجئے عاشقوں پر ماشو فریبی ہے میرا کام مجنو کو برا کہتی ہے لیلا میں رہا گئی تیرے یہ کالے نانا مجھے دل جائیں گے پگلی ہم تیرے دل میں بچ جائیں گے واہ کیا شیر ہے کیا شیر ہے واہ میں نے غالب کا شیر پڑا ان کا چھچورا شیر آپ کو اچھا لگا حشبت تمہاری طرح غالب کے شیر چوری کر کے نہیں پڑتا اوریجنل لائن بولتا اس لئے اچھا جاتا تو پھر سنو آپ تو بھول گئے اہدی وفا کر کے سنم ہم سے تو پہلی ملاقات بھی بھولائی نہ گئی تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا یقین کرو بلا وجہ غلط ٹرائی کر رہا بھائی حشبت جاؤ ذرا چائے بھائی کبند بس کر کے آؤ جانے کی کیا زورت ہے اوپر ہوا چھت پہ انتظام اچھا آئیے چلے تم بیٹھے رہو تم سے سیڑیا کھا چڑ جائیں گے آئیے جاہا رہو گی تو چلے جنزا نے نے اس کی تکلیف ترنے کی زورت نہیں ہے ایک ہی آدمی کی چائے رہنا تم چلے جاؤ اچھا چلو چھوڑو چائے بھائی کو یہ ہی کپ شپ کر لیتے جاہا رہا would you like to share a cup of tea with me yes yes please come with me baby بہت جاتاتے ہو جاہا ہم سے بہت جاتاتے ہو جاہا ہم سے خروگے كیسے نباہ ہم سے اے دل اے دل اے دل اے دل، اے دل اے دل اے دل قسم خدا کی یہی کہوں گا قسم خدا کی یہی کہوں گا تمہارے بن میں نہ جی سکوں گا اے دل 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 یہ درد کیا ہے قرار کیا ہے تمہیں پتہ ہے یہ پیار کیا ہے دیوانا پن ہے زیوانگی ہے سنا ہے میں نے یہ بے خوری ہے وفا کی راہوں میں جلنا آگا کہیں نیرے تو سنبھلنا ہوگا سلگتے شولوں پہ میں چلوں گا ترد وấpا کی رنگوں میں رنگ لوگا اے دل 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 ارو بھائی موڑا جانا دو پانی نہیں آرہا ہے تمہارے باگ نے یہاں ٹینکر نہیں کلوایا تھا اتنی دیر سے نہ آرہے ہو جلدی باہر آجو ورنہ ایک ساتھ خسل دے دوں گا ارے بھائی بڑا باہر آئی آدمی ہے ہر بھائی مرنے مانگے کی بات کرتا ہے باتروم میں بھی موت آسکتی ہے ابھی پانی میں کرنگ چھوڑ دوں گا نا تو یہی مر جاؤ گے بادل کو کیا خبر ہے کہ بارش کی چاہ میں بادل کو کیا خبر ہے کہ بارش کی چاہ میں کتنے بلند والا شجر خاک ہو گئے بلکل بھکواس شیر موسم ہی نہیں ہے بادل والا عجیب بات کر رہا ہے میں آپ کو سمندر پر سناتا تم جیسی آنکھو والے جب ساحل پر آ جاتے ہیں لہریں شور مچاتی ہیں لو آج سمندر ڈوب گیا ہائے اللہ کیا پانی آج شیر سنایا ہے اتنا چھچورے انداز سے اس پر ہائے اللہ بھائی آج کل انداز بیا کا یہ گیم ہے یہ سلو والے آئیٹم پرانے ہو گئے آپ نہیں نہیں کبھی کبھی چلتے ہیں بھائی یہ کیا بات ہو گئی نہیں چلتے بھائی ہمیں باتا ہے نا ہمیں ہمارے باپ بات بلو تو مط بولو نا اس میں بیچ میں کیسے بیچ میں نہیں بولو ہم مالک ہیں یہاں کے تو مط بولو تمہیں یہاں پہ ہم نے کرائے پہ رکھا ہے کس ہزار رو پہ مہینہ دیتے ہو اس میں ہمارے پیسے کٹ جاتے ہیں اگلے مہینے کا چیک نہیں آیا تمہارا میں تم سے تھوڑی لڑوں گا وہ تو زرہ میں اس پر امپریشن ڈال جا تھا بھائے امپریشن کا چکر ہے بچھی کٹ گئی ہم حالت کر رہا ہے اس پر امپریشن کیا ہو گیا بھائی پوٹے کو دیکھے کیا سوچ رہ ہو اببو بیسما یاد آ رہی ہے کیوں پتے گاتی تھی ہو آپ نہیں سمجھیں گے اببو ہاں بھائی ہم کہاں سمجھیں گے آجاو چاچے آجاو 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 گھے گھے گھ سے آ رہو اندر سمجھ بھائی تمیج سے بات کرو آپ مجھ سے ڈاکٹر لگی ہو نا تمیج سے بات کریں بھون ہے یہ کلائیںٹ لایا ہوں آجاو ہم کوئی کلائیںٹ بلائنٹ نہیں ہیں ہم تو مسئیبت صدا ہیں جزباتی باتیں میرے ساتھ مت کرو کوئی فائدانی ہونے والا بہت ڈردنگی觉 کا آنی ہے ہماری پھر کبھی سنیں گے دل جائے گا میرا دل ہے غبار آنی جو پھٹ جائے گا بیروس اس کو لے کے اندر جاؤ بھئی اگر کہانی سن لیتے تو بہت اچھا ہوتا رات کو لے کے سنیں گے ایک ساتھ ابھی لے جاؤ بیٹا ابھی لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لکھ کے دے دینا پڑھ لے گئے اور حشمت بھائی آپ تو کلائنٹ کے سامنے بھی زلیل کرنے لگ جاتے ہو مجھے خیال کیا کرو میں آپ کا پارٹنر ہوں دو ٹکے کے آدمی بیرو کے سامنے اپنے آپ کو حشمت کا پارٹنر بتا کی اپنا خد اونچا کر رہا ہے واہ حشمت بھائی واہ چار پیسے گا جیب میں آئے مجھے اوقات دکھانے لگ گئے اپنی گرگر کی طرح رنگ بدلنا شروع کر دیا ابھی دکھا دوں تمہیں اوقات شہری بیروس فیروس چل دیا ہو بھئی خبردار اگر کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میرے تعلقات بہت اوپر تک ہے آہ ٹھیک کیا رہا یہ ٹھیک کیا رہا ہے اس کے تعلقات بھی نیچے لے آو اس کو بھی نیچے لاؤ اور لاتوں سے مار لے دا اس کو اللہ 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 کیا ہو گیا بھئی کیا ہو گیا اس عمر میں محبوبہ کی تصویر پکڑ کے رونا کوئی اچھی بات نہیں ہے کنٹرول کرو یہ محبوبہ کی تصویر نہیں ہے میرے چاند سے بیٹے کی ہے بچپن میں کسی بات پہ ناراض ہو کے مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا پھر لوٹ کے نہیں آیا کروڑوں کی جائداد ہے میری اور یہ اس کا اکیلا بھارے سے میرا کیا ہے میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا مجھے تو اکیلا پنس اتا رہا تھا اس لیے میں یہاں چلایا آپ پریشان مت ہو روئے مت آپ حوصلہ رکھیں انشاءاللہ آپ کا بیٹا مل جائے گا نام کیا تھا آپ کے ملے تھا نام بہت زبانہ ہو گیا نہیں یاد ہے شکل بھی یاد نہیں ہوگی پھر تو آپ کو بس چھوٹے بچوں کے جیسے ہوتی ہے ویسی تھی ایک ہی تصویر ہے ہاں ایک ہی تصویر ہے میں بھی آیا سنے سنائیے آج اتفاق سے آپ کی داستان سن لی تو میرا تو کلیجہ ہی موکہ آ گیا بس میں آپ کو کیا بتاؤں میں بہت تنہا ہوں اب نہیں رہیں گے میں ہوں نا ہائے آپ جیسی عورت میرے لیے اتنی پریشان ہیں آپ نے شاید اپنی وجہت پہ کبھی اور نہیں کیا ہیری 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 بس سمجھ لو وہ وقت آ گیا ہے جس کیلئے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے اب یہ ٹچے کام نہیں کرنے پڑیں گے اپنی شوگر مل لگائیں گے تم اس میں سی ای او ہوگے تمہاری اپنی گاڑی ہوگی خوبصورت بیوی ہوگی سب کچھ ہوگا ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میرا مطلب ہے تمہارے پاس تمہارے پاس ایک ہی بات ہے سوچو سوچو بیسا یار اس سے اچھا تو کسی فٹ پاس پہ رہ لیتی ایکن اگر 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 کھانے کو اچھا اچھا ہے اگر انہوں نے ایڈوانس نہ لیا ہوتا تو بھائی میں تو کپکا چلا جاتا ہاں یار لیکن میں تو کسی کے آچھر کی وجہ سے رکھا ہوں برنا اس جگہ میں تھوگوں بھینا شایر ایسا نہ کریں کہ ہم دونوں پیسے ملاتے ہیں اور باہر کئی کھانا کھاتے ہیں یار پارٹی بھی ہو جائے گی یار جہانا کو بھی ساتھ لینے اوہ نو بھائی وہ تو کمپلساری آئیٹم ہے میرے لیے تو پھے پیسے نکال یل دی کیوں نہیں کیوں نہیں یہ 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 تو بھی تو نکال ہاں ہاں یہ یہ ارے یہ پانچ ہزار کا کھلہ ہوگا ارے ہے تو صحیح پانچ ہزار کا کھلہ یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو ایک سکند ایک سکند ایک سکند میں ابھی آیا ایک منہ میں آیا ایک منہ میں آیا یہ کیا واپس آ جائے گا کیا خاک آئے گا ایک نمبر کا چیچہ بھٹا ہے یہ پانچ ہزار کھئے لو بھائی مرزا یہ دیکھو کسمت کے کھیل بلکہ میں تو کہوں گا مخدر کا سکندر بلکہ یوں سمجھ لو کے سلم ڈاغ ملینئر آرے بھائی کیا ایتھر ہزار کی بھونگیاں اوڑا رہا ہوں سیدھی بات کرو بات یہ تھی کہ کل تم نے تصویر دی تھی بیٹے کی وہ میں نے فیس بک پہ اپلوڈ کی آج تمہارا بیٹا تمہیں دھومتے دھومتے یہاں پہ آجیا لو بتاؤ آرہا یہاں پر آج ہاں ہاں تمہارا بیٹا آرہا بیٹا سبھا مجھے مارا پرسند آرہا اس کی تو ڈاڑی ہے آجی میں مکانہ بات کیا تمہیں آرہا بچپن میں کھویا تھا اب تو ڈاڑی آگئی ہوگی اس کی ایسی کیا دیتے ہو پکڑا خریدنے آئے ہو باپا آرہا پیچھے آٹ آرہا یہی ہے تمہارا بیٹا کیا ہو گیا بھائی تمہیں اب تم چائن سے مر سکتے ہو اسی خوشی میں آج پارٹی ہے باپا باپا آج کی پارٹی کرن اگر یہاں ہوتی تو میری بسمہ سادہ رونے کی زورت نہیں ہے ابھی ہم کروڑپتی ہونے والے پھر میں تم لوگوں کو مری لے گی جاؤں گا باہاں کریں گے پارٹی ارے پاپا کروڑپتی ہونے کے بعد بھی ہم مری جائیں گے سادہ مرو مت کولڈنگ آگی کولڈنگ ایکسکیوز بی کس قدر حسین ہے اور آپ کس قدر فارد شاہر صاحب زلیل ہوگا ہے آپ تو سونے آپ سے دوستی ہے تو زلت تو کنفرم ہے نا آپ بھی لیڈیز این جنٹلمنٹ او لائک تو آنونس سمتنگ ہے مرزا صاحب کا بیٹا مللے کی خوشی میں مرزا صاحب نے اپنی تمام جایداد اپنے بیٹے کے نام کرنے کا فیصلہ کیا ہے آپ مرزا صاحب کے لئے تالیاں آئیے آئیے مرزا صاحب یہ دیکھی ہے اوڑا اس کے نام پر یہاں پر بھنسی آٹ دھنا کچھ مٹ لی اور پالتیاں بنایا رہا 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 ہے آئے تم نے میرے بیٹے کو بیرا بنا دیا آئے نہیں نہیں اسے تو ہم نے بچے کی طرح پالا تھا یہ دیکھیں شاہر بھی اپنے گھر کی پنایا ہے یہ تو ایک شاہر میں آیا تھا آئے تو اچھا پیسے کس نے ارنج گیا تھے پیسے تو ہم نے دیا تھے اور آئیڈیا کس کا تھا آئیڈیا بھی ہمارا تھا لیکن دیکھ آئیڈیا بھی ہمارا تھا دیکھ آئی جی صاحب یہ ہی دونوں ہیں اچھا تو پھر میں نکل لیتا ہوں بے تو کان نکل رہا ہے بڑی مشکل سے تو ہاتھ لگایا ہمارے تیروں کی ایسے کسے نکل لیں دوں گا لیکن یہ ہے کون یہ ٹرین میں گاگر بھیگ مانتا ہے اور لوگوں کی جبیں بھی کٹتا ہے پیتا حشبت کو چوندہ لگایا نا اب کی بار تو بچ گیا آئیڈا نہیں بچے گا سم اڑن چلے گی میں تو بس چلو سب چلو نے 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 یہ سب ہمارا کیا کسور ہے ناپری بلا لوں گا سہری ابھی چلو چلو اللہ ہی اللہ کیا کرو نام اسی کا لیا کرو جو مالک ہی نام اسی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ ہمارے خاندان پہ آج تک کسی فرد لوکا کوئی شکل تک نہیں دیکھتی ہم یہاں تک پہنچ گئے اچھا ہوا شکل دیکھ لی ورنہ مرنے سے پہلے ہی اثرت رہ جاتی اور اس کو دیکھو کیسے بیکاریوں کی طرح سو رہا ہے بیکاری تو تم ہو ایک نمبر کے چیو جار ہو تو ہاں تم نے ہمیں یہاں پہچوا ہے کیا ہو گیا کیا ہو گیا اے کیا چکھنا چلونا بچے ہیں تم لوگوں نے یہاں پہ اور تم دولا آجاؤ تم دولوں کے بچے ہیں زمانت کے لئے ایسو بے چیڑر تیری تو اولاد بھی چھوڑانے نہیں آئی تجھے یہی تو آئی جی ساپ اسی لئے تو اولڈ ہوس بنایا تھا آج کل کی اولاد کا کوئی بھروسہ نہیں اور اس مولک کے بارے میں کیا کہے جس انسان نے بھی انسانیت کی خدمت کا سوچا اسے سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا جب اللہ سر بس گئیں کا نے نے آئی جی ساپ آئی جی ساپ جو سو پچاس ہیں یہی کر لیں آئی جی ساپ آئی جی ساپ آئی جی ساپ کیوں آج مت بائیس ہمیشہ مجھے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیج کر خوش ہوتے تھے آپ کیسا محسوس ہو رہے ہیں ادھو اس کو جوال بھی ہے ہوں تو ہمیں جیل کی سلاکھوں کے اندر لیکن اندر رہ کے بھی تیرا مدر کر سکتا ٹھائی 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 ٹھائی